ببلی جو کہہ رہا ہے کہ مولانو مولانا ہمارے دلہن ساس جلن بھین بھائی سسر ہر ایک کے اوپر جو ہے نا وہ ڈراما بن چکا اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز نیٹ ورک ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایسے مہمان موجود ہیں جنہوں نے آپ نے خوبصورت انداز اور مسکراہت بڑے انداز سے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اور ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹیڈ بھی ہیں ٹیچر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں موڈل بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں جناب حسیب خان صاحب اسلام علیکم واریکم السلام جی کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اچھا سر آپ رائٹر بھی ہیں ٹیچر بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں یہ اتنی ساری چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں کس طرح آپ منیج کرتے ہیں ان سب کو بیٹا ہو جاتا ہے منیج پرے تو یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک جنون ہوتا ہے آپ کو کام کرنے کا آپ اپنے اس جنون کے اوپر آپ کام کری جاتے ہیں ایک ایج ٹائم تھا جب وین آئی وز یور ایج اور آپ کے ٹائم کے اوپر مجھے لگتا تھا کہ یار ہم سارے کام کر سکتے ہیں تو ادھر سے چیزیں سٹارٹ کی پھر بہت تھی چیزیں کچھ دل چانے لگ گیا فور ایکزامپل رائٹنگ کا کونسپٹ بنانے کا آئیڈیا بنا ٹیچنگ میں ویسے کرتا تھا پھر اس کے بعد یہ موٹیویشنل سیشن مجھے لگا کہ جتنے بھی بچے ہیں جو آج کل ہماری یوتھ ہے وہ بہت جیدہ ڈاؤن ہیں اور ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں امہ ابا ڈانتے ہیں مارتے ہیں امہ ابا بات نہیں سمجھتے ہیں تو کون بات سمجھائے گا کس طریقے سے بات ہونی چاہیے تو میں نے کہا چلو ان کو سمجھاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سمجھ گیا اس کا مطلب ہے کہ اس تحاظ سے وہ چیزیں سٹارٹ کرنا شروع کی اور باقی اللہ کا قرم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ٹائم دیتا رہا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹھ ٹائم نہیں آئی فور اگزامپل صبح ٹیچنگ کی ہے تو اس کے بعد ایک دن شام کو موڈیویشنل سیشن ہے پھر ڈراما آ گیا یا کوئی اور ایڈ آ گیا تو وہ ٹائم ملتا رہا ورنہ نوملی ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ جب میں صبح آٹھ بجے سے لے کر تین بجے تک پڑھاتا تھا اور پانچ بجے سے لے کر بارہ بجے تک ایکٹنگ کا ٹائم تھا تو بس اس کے بعد پھر ایک بجے گھار آنا پھر اگلے دن صبح آٹھ بجے اسی طرح جانا اس طریقے سے بھی میں نے اپنی زندگی کے جو سٹارٹنگ یئر سے وہ میں نے اپنے اسی طرح ہی گزارے کہ اپنے پروفیشن کے لیکن یہ تھا کہ اللہ نے کرم کر دیا اپنا اور امہ اببہ کی دعائیں جب تک ساتھ نہ ہونا تو وہ چیزیں بنتی نہیں ہیں تو میرے امہ اببہ کی دعائیں ساتھ تھیں جو اب تک یہ بھاگ جو ہے اللہ تعالی نے لگایا ہوگا اچھا جو آپ کی یہ مسکراہت ہے اس کا کیا راز ہے آپ کو کبھی غصہ آتا بھی ہے یا اگر آتا ہے ہسیہ سیمیں کر دیتے ہیں نہیں تیری غصہ بالکل آتا ہے اور اب ایس اچ نہیں آتا لیکن پہلے بہت آتا تھا پھر کوئی یہ کہا گیا کہ یار کوئی ایک ایسی یو ایس پی ہونی چاہیے جس سے دنیا آپ کو پہچانے تو پھر میں نے کہا کہ چلیں مسکراہتوں سے دنیا جیتے ہیں تو پھر میں نے اس طریقے سے آئی سٹارٹڈ آئی سمائلنگ اپنے آپ کو دیکھا کہ یار بے شک دانت پیلے ہیں نیلے ہیں کچھ بھی ہیں لیکن آلٹیمیٹلی یہ ہے کہ اٹس سمائل دارٹ مارٹس تو اس سمائل کو پھر میں نے اپنا یو ایس پی بنایا اور مجھے لگا کہ میرا سگنیچر اب میں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی سمائل کرتے ہیں میرے فیس بک کے اوپر آپ کو شاید ہی کوئی تصویر میری بغیر سمائل کے ملے تو وہ ہمارے لیے وہ میرے لیے وہ ایک بہت بڑی بڑی بات ہے کہ چلیں دنیا اگر دنیا سے جائیں گے تو سب کو یہی ہوگا کہ میری مسکراتی تصویریں ہی دنیا دیکھیں وہ اچھا لگے بے شک اچھا یہ پولیس کے ساتھ بھی آپ کا سننے میں آیا ہے کہ آپ وہاں بھی جوب کرتے رہے ہیں ایسا انسپیکٹر یا جو بھی جوب کی ہے کہ پولیس والے تو ہوتے ہیں کہ کھڑوس سے ہوتے ہیں دماغ خراب ہوتا ہے لیکن آپ ماشاءاللہ سمائلنگ میرے 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 ساتھ ہوا یہ تھا کہ جی میں نے پہلے لیکچر کا امتحان دیا تھا پبلک سفرس کمیشن سے اور اس کے ساتھ نائنٹی سیون میں یہ سیکنڈ بیج آیا تھا انسپیکٹر پولیس کا تو میں نے وہ بھی امتحان دیا تھا کہ یار چلو ہے تو دیکھ لیتے ہیں تو وہ دونوں میں ہو گیا تو پاس ہو گیا کلیر کر لیا تو میری امہ نے پھر یہ کہا کہ ان کو پولیس پسا نہیں ہے تو میں وہ چھوڑ کے پھر میں لیکچرر ہوا تھا اور میں نے پھر امی کے کہنے کے اوپر اپنا ایس لیکچرشپ میں نے پرسو کی تھی کتنی دیر ہو گی آپ کو کہ یہ ٹیچنگ یہ لیکچرشپ کرتے ہو یہ بیٹا مجھے چھے مہینے چھے مہینے کے ساتھ وہ اس میں سے کونٹیکس تھا چھے مہینے میں رہا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے چینج کر لی تھی اپنی جوپ صحیح ٹھیک ہے ماشاءاللہ ابھی بھی آپ لیکچر آ رہے ہیں اچھا ایسا موٹیویشنل کہ بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کتاب کھولتے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو کہ یہ کیا ایسا راز ہے اس میں دیکھیں جی ہم لوگ نا سکوپ ڈیویلپ کرتے ہیں کہ اس چیز کا سکوپ ہے تو ہمیں یہ پڑھنا ہے میرے حساب سے جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کو وہ پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نوملی یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹری کر لیتے ہیں ہم کومٹس میں چلے جاتے ہیں ہم کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں لیکن ایڈ تا اینڈ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ والی فیلڈ تو ہماری تھی نہیں اور ہم دس سال بیس سال اس میں کام کرنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار اب ہمیں اپنے شوق کو پورا کرنا چاہیے ایک زندگی ہے تو ایک زندگی اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لیں وہ بہت سے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میرے حساب سے یہ ہے کہ یار اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا آپ چاہتے ہیں کہ جی میں یہ بنوں تو اس کے پیچھے لگ جائیں وہ خواب پورا کریں اور وہ خواب پورا کرنے سے ہوگا کیا کہ آپ اس میں زیادہ کریٹیو ہو جائیں گے آپ کا کام زیادہ اچھا ہوگا اور دنیا آپ کو پیچھانے گی لیکن کچھ اس میں ایسا بھی ہے کہ ماں باپ ہیں ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ ہیں کہ ان کا ہوتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے میرا بیٹا فوجی بنے یا پولیس میں جائے کچھ یہ باتیں بھی سٹوڈنٹ کو لے کے ڈوب جاتی ہیں دیکھیں جی دنیا ہمیشہ یہی کہتی ہے جب آپ پیدائش ہوتی ہے تو بیٹا ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے ببارک ہو اور جب کبھی بیٹی ہوتی ہے تو سب یہ کہتے ہیں کہ جانے اگلی دفعہ اللہ بیٹا دے گا لیکن اب زمانہ بدل رہا ہے اور بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق ہے نہیں لیکن ایک چیز ساری زندگی لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں اچھا یہ کر لیا یہ کیوں نہیں کیا یہ کب کرو گے اچھا پتلے ہو موٹے کب ہو گے موٹے ہو تو پتلے کب ہو گے ان کے بعد اچھا تمہارا کتنے نمبر آئے تمہارے امتحان میں اچھا آگے کیا کرنا ہے اچھا کیسے اپنے آپ کو دیکھتے ہو تمام کے تمام سوال ہیں اور ہم اپنے لیے تو جیتے ہی نہیں ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں میرے 97% مارکس آئے ہیں 98% مارکس آئے ہیں 90% مارکس آئے ہیں بات صرف اتنی ہے بیٹا آپ اگر جس چیز میں خود خوش ہو تو آپ کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے اور اگر آپ وہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی بات مانتے ہیں اور آپ دنیا کیا ہے لوگوں نے تو صرف جب آپ مر جاتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کہ اچھا آدمی تھا ختم ہو جائے گی تو زندگی جب سٹارٹ ہوتی ہے اسے لے کر ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے لیکن دنیا کو یہ نہیں پتا کہ جینا کیسے تو آپ نے آپ کو دنیا میں جینا سیکھیں اور کبھی بھی آپ کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی جس مان لیں زندگی میں کہ ورنہ فائدہ کیا ہے زندگی کا زندگی کا مدب اگر آپ زندگی نہیں ہے پھر تو جنت ہے تو آپ کو بھی امیر ترین دنیا کے امیر ترین انسان سے بھی بوچھو گئے کہ یار کیا خواہش ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی خواہش بتائے گا آپ کو تو اس لیے ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے ایسے ہی ہے اچھا ماشاء اللہ آپ رائٹر بھی ہیں ڈریکٹر بھی ہیں ڈیچر بھی ہیں موٹیویشن سپیکر بھی ہیں کیا آپ کی بھی ایسی کوئی خواہش ہے کہ ابھی وہ پوری نہ ہوئی ہو کہ میں ابھی یہ بھی بنوں نہیں یار خواہش نہیں تھی مجھے صرف یہ تھا کہ میرے امہ اببہ کا میرے پر کوسٹن مارک تھا ہمیشہ کہ پتہ نہیں کی کرنا ہے کی کرے گا بڑے ہوگی تو جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو چلیں ایک چیز مل گئی کہ ایک پروفیشن ہے اور مجھے لوگ اس پروفیشن کے ذریعے مجھے پچاننا شروع کیا لوگوں نے تو مجھے وہ اچھا لگتا تھا کہ میرے بہت سے شاگرد ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جاتا ہوں اور مجھے لوگ یاد رکھتے ہیں کہ جی سر سے سر سے ہم نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا لیکن میرے امہ اببہ کی ڈیتھ کے بعد سے وہ خواہشیں ساری ختم ہو گئیں اب وہ خواہشیں نہیں ہیں میری پہلی خواہش تھی کہ چلیں جی میں مجھے مشہور ہونا ہے کبھی مجھے دیکھیں دنیا میرے امہ اببہ کو لوگ کہیں کہ جی آپ کا بیٹا بہت اچھا آپ کے بیٹے نے کمال کر دیا لیکن جب امہ اببہ چلے گئے دنیا سے تو اب کوئی خواہش ہے نہیں اب صرف اپنے اولاد کی خاطر میں جی رہا ہوں کیونکہ اولاد کو اللہ جتنی تک ان کو بہتر راستے پر لگائے اور وہ اپنا ایک فیوچر اچھا بنا سکیں this is what my desire is for my age شو بیس کی طرف آجتے ہیں جو آج کل شو بیس کے حالات چل رہے ہیں کیا اس سے مطمئن ہے کہ جس طرح کے ڈرامے بن رہے ہیں بین کو بین سے لڑایا جا رہا ہے بائی کو بائی سے لڑایا جا رہا ہے بائی کی بیوی کے اوپر بائی کا بائی دورے دار رہا ہے کیا یہ کہانیاں کس طرح سے سیٹسفائیں ہیں آپ سیٹسفائے کا تو ہم اس میں کچھ نہیں کہتا دیکھیں میڈیا جو ہے وہ ریفلیکشن ہوتا ہے سوسائیٹی کی جو کچھ سوسائیٹی میں حرکتیں ہو رہی ہیں میڈیا وہی والی چیزیں ہی دکھاتا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں اس طرح کی چیزیں غلط ہیں لیکن لوگ ان چیزوں سے ڈیفرنٹ معنی نکالتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے کہ جی گلاس آدھا خالی ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے تو اگر آپ آپٹمسٹکلی چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف آئیں گے ورنہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجھے ہس رہا تھا کہ جی دلہن ساس جلن بہین بھائی سوسر ہر ایک کے اوپر جو ہے نا وہ ڈراما بن چکا ہے اور وہ ہر ایک کے اپنے مطلب کوئی بھی ریلیشن ایسا نہیں ہے جو ٹھیک ہے جیڑا کو ٹھیک ہے جیڑا بندہ کہے گا آئے آئے بڑا دوسری بڑے کچھا کام کی تھا آئے بڑا چر تو کوئی بھی ریلیشن ان کے سب ریلیشن کی تمام کے تمام ان کی ایسی تحسین ہوں نے کرتی جو ریلیشن ٹھیک بھی تھا اس پر ڈراما بنا گے میرے خیال سے کہ وہ خراب کرتی ہے دیکھیں میڈیا کا کام ہوتا ہے دن کو سمجھانا اور اگر آپ ان کو کچھے طریقے سے چیزیں سمجھا دیں تو آئید سنکھ کہ چیزیں سمجھتے ہیں لیکن شاید کبھی نہ کبھی ان کو سمجھ آ جائے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی ہوتی لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں آپ جیسینا فر ایگزمپل آپ دیکھیں سٹار پلس ہے یا باقی ٹیم آتے ہیں اب ان کے ڈرامے تو اگر آپ نے ڈیٹ سال کے بعد بھی وہ ڈراما دیکھنا شروع کیا تو آپ کو پھر کہانی سمجھ آ جائے گی اچھا یہ ابھی یہ ہو رہا ہے اور ان کے بعد آئے گا اور ان کی کہانیوں میں میں ہمیشہ دیکھتا ہوتا ہوں کہ ان کی کہانیوں میں جتنے بھی گھر میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں کوئی اپنے کمرے میں نہیں رہتا ہمیشہ دوسرے کے کمرے سے ہی نکلتا تو وہ ان کی چیزیں مجھے نہیں دیکھیں اپنے کمرے سے ہی نہیں رہتے اور کوئی دوجہ کمرے تو نکل رہے ہوتا تو وہ ان کو سمجھانا کہ آپ اس طرح کی کہانیاں سمجھ کے یا اس طرح کی چیزیں سمجھ کے کیا کر رہے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو کہاں لیکے جا رہے ہیں میڈیا ایک ویپن ہے اور اس ویپن سے آپ اپنی جنریشنز کو مولڈ کر سکتے ہیں ہمارے لوگ اگر کانٹینٹ نہیں پروڈیوز کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھر باہر کا کانٹینٹ دیکھیں گے اور پھر جو وہ باہر کا کانٹینٹ ہوگا وہ آپ کو اسی کے اوپر استفاہ کرنا پڑے گا کہیں گے کہ ہاں کہ جو مرضی جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے تو پھر کوئی اور ٹائم دے رہا ہے اور وہ اپنے مطابق ٹائم دے رہا ہے اور اپنی مرضی سے ٹائم دے رہا ہے تو it is much better کہ بچوں کو پیسے ان کے لیے کمانے سے بہتر ہے کہ ان کو ٹائم دے دیا جائے کیونکہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو وہ ٹائم ہی بچے واپس کریں گے پیسہ تو کوئی بھی واپس نہیں کر سکتا بلکل بے شک ایسی ہی ہے اچھا اب ہم شو بیس کے ہی ایک اور سوال کرتے ہیں کہ آج کل آپ کی شو بیس کے والے سے کیا مصروفیات ہیں کہ یہ ایک ڈراما ہے پی ٹی بی سے بھی آنا ہے کشہ فاؤنڈیشن کا پلے تھا دل نہ امید تو نہیں ابھی پہلے ہوا تھا کوویڈ آ گیا اس کے بعد سے ذرا تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا اب آفٹر سکس منٹس وہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا تھوڑا سا کام رہتا ہے ایک ووٹ چلے گا اس کے بعد ایک زی فائف کے لیے بھی ایک پلے کیا ہے من جوگی تو وہ بھی اب اٹھوڈ بی ایڈ آن زی فائف تو لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے باقی ایڈز ہیں پروگرامز ہیں آپ کے تو وہ بس وہ کرتے ہیں ان ڈراما میں آپ کا کیا کردار ہے کہ فنی ہی آپ کا کردار ہے یا سیریس نیگٹیو کاریکٹرز ہیں دونوں کے اندر مضبع میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سمپل کاریکٹر کے ساتھ اب چل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نیگٹیو ہوتے ہیں تو لوگوں کی گالیاں زیادہ پڑتی ہیں تو وہ آپ ڈراموں میں یا باقی جوگوں میں میں جب رانجا رانجا کیا تھا رانجا رانجا کردے تو اس میں حاجی صاحب کا کریکٹر کیا تھا تو بڑی گالیاں کھائیں تھی تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جس سرن کا کریکٹر ہے ان دونوں میں تو پڑھنے والی ہیں گالا ہی پہنی ہیں گالا ہی پہنی ہیں میں نے دلا گھو اور کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ کہ ایک ڈیفرنٹ ویریٹی ہے ویرییشن ہے سو لیٹس سی کیا بنتا ہے ہماری نیک تو منا ہی آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالی اسے سوپر ڈوپر ہیٹ لے کے جائے اور اس کے ساتھ ایک اور میرا یہ سوال کہ ببلی کا کریکٹر ہم نے کرتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے تو وہ کس طرح کی کریکٹر ہے ایک اتنا فنی کریکٹر اور بہت ہی ہٹ کے جب یہ پروگرام ہم آئیڈیا اس کا ڈیویلپ کر رہے تھے اس کا نام ہی جس طرح خواتین تھا اس سے ہم نے سواتین بنایا تھا تو وہ سواتین کا جب کانٹیکس بنا کہ ساری ہی بی بی ہیں تو ان میں سے ایک ایسا ہونا چاہیے جو بی بیوں جیسا ہو تو وہ میں نے جب بھی آپ کومیڈی کرتے ہیں تو کومیڈی میں ایک پنچنگ بیک ہوتا جس کے اوپر لوگ کومیڈی کرتے ہیں تو میں نے اپنے آپ کو وہ پنچنگ بیک بنایا تھا ماشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ جنہ نصیب کرے اماناللہ صاحب تھے اماناللہ صاحب کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا تھاکر بھائی کے ساتھ افتخار تھاکر صاحب تھے ان کے ساتھ آگے سخاوت بھائی تھے تو وہ آپ کے لیے شاہد بھائی، سخاوت بھائی، اکرم اداز صاحب ہر ایک کے ساتھ سیکھنے کا بہت موقع ملا اور ہر ایک نے آپ کو مجھے ببلی کے کاریکٹر کو ہر ایک نے جھکتے ہماری تو ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا اور ان سے آپ سمجھے کہ زیادہ ورائیٹی بھی آئی زیادہ ڈیبرسیفائیڈ بھی ہو گئے تو وہ ایک ایسا کاریکٹر ہے جو مجھے لگتا ہے میرے سارے دوست مجھے کہتے تھے کہ یار تو کیا کر رہا ہے چھوڑ دے اس کو نہ کر میرے اپنے جو جگری یار ہیں کورمنٹ کالج کے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ نہ کر تیرا بیٹا کیا تجھے دیکھ کے کہے گا کہ تیرے بچے تجھے کیا دیکھ کے کہیں گے تو میں نے کہا یار مطلب ایک کاریکٹر تھا جو میں نے کیا مجھے لگتا تھا کہ شاید مجھے جسران لوگوں نے مجھے ببلی کی اگر آوازیں پڑھنی شروع ہو جائیں اور لوگ آپ کو میں میں دہور سے کراچی جا رہا تھا تو مجھے ایک بیٹھا ہوں تو ایک سابی ساپنے سے آئے ہیں تو مجھے کہتے ہیں ارے ببلی تو میں کہا یار ایک اچھے یار یہ ملے اتنا کاریکٹر وہ ہے مطلب ای کڈ نوٹ مطلب اتنے چینل سوچکے ہیں کہ بندہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ مطلب کیسا ہوگا لوگوں کے فیس پر سمائل آئے لوگ کے فیس تو جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ چیرے پر سمائل آ جاتی ہے تو یہی اسے بڑھ کے اور کیا چاہیے اچھا ابھی ہم اگر آپ کو ببلی کی ایک آواز بڑھی ہے تو آگے کس طرح آپ اس کا جواب دیں گے میں صرف اور صرف اس کو ریاکٹ ہی کر سکتا ہوں ان کے علاوہ کوئی وہ بات اس طرح گرنگے کر کے دکھائیں گے اس طرح وہ ہے نا ببلی تو میں کہا جی ایجے پریزنٹ تو وہ آپ کو آپ کو اپنے حساب سے تیدے بنا رہے ہوتے ہیں ہم نے ابھی جب پہلا شو کیا تھا تو اس میں صرف یہ تھا کہ کوئی انڈے کی بات ہوئی تھی تو میں ان کو وہ کہتا ہوں آنڈ دو مجھ آنڈ دے دو آنڈ دے کے ساتھ میں بتا رہا تھا تو شاید بھائی شاید خان صاحب وہ بڑا اس کو نا انجوئے کرتے ہوتے تھے تو ان کے لحاظ سے کہیں نا کہیں بنایا جس طرح وہ ایک آپ کا بنتا ہے کہ مولانو مولانا مارے تو مولان نہیں مارتا اب ببلی جو کہہ رہا ہے کہ مولانو مولانا مارے تو مولان نہیں مارتا تو وہ آرہ تو آپ کے اپنے حساب سے اس طریقے سے بھی آپ میں سمجھتا ہوں آخر میں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں ابھی ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا کریں آگے وہ بڑھ کے کہ جس طرح کہ یہ افراد افری کا نظام ملک میں چل رہا ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ پڑھنے نہیں آتے صرف پڑھنے آتے ہیں تو پڑھنے اور پڑھنے میں فرق ہے بیٹا آپ لوگ سب کے سب کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایڈیوکیشن میں آجائیں اور کوئی ایڈیوکیشن میں کہیں آگئے ایسی بیاق کرا کے یونیورسٹی تو نہیں لیا بات تو یہاں مطلب اپنی زندگی کو تھوڑا سا چینج کر لیں اور پیپل کم انیور لائف فر ایزن فر ای سیزن فر ای لائف ٹائم اپنے آپ کو اتنا سکل فل بنائیں کہ لوگ آپ کے پاس خود آئیں اور لوگ آپ کو اپنے لحاظ سے اپنے ساتھ زندگی گزارنے والا سمجھیں تو اگر آپ کے ساتھ لوگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بہت کرم ہے جو آپ کے لئے لوگ یہ بات کر رہے ہیں سو آپ کی زندگی میں جو بھی جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں صرف ایک ہی کہوں گا کہ جو آپ کے خواہشات ہیں پورا کر لیں اپنی زندگی میں کاش مت کہیں کہ کاش یار میں اس وقت پڑھ لیتا تو میرے اتنے نمبر آ جاتے تو آج میں ڈاکٹر ہوتا کاش میں انجینئر بن جاتا کاش میں ماں باپ کی بات مان لیتا تو میری لیے تو آپ کی زندگی میں پرورٹائز کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کو جو لوگ آپ کی زندگی میں پہلے آئے ہیں ان کی پرورٹی ہے آپ کے ماں باپ پہلے ہیں تو ان کی پرورٹی ہے اس کے بعد بہن بھائی ہیں اس کے بعد دوست ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا پیار ہے تو اسی کی کرتے ہیں تو اسی پٹھے چاہتے ہیں کہ پہلے پیار پھر دوست پھر بہن بھائی اور سب سے آخر میں ماں باپ تو پلیز ڈانٹ ڈو داٹ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے ایک نعمت سے بہت ایک نعمت سے بہت زیادہ ہیں اور بلیو یوں می کہ اگر یہ نعمت آپ کے پاس سے یا سر سے ہٹ جاتی ہے تو دنیا بلکل عجیب و غریب اور ویران لگنے لگ جاتی ہے تو پلیز اگر اممہ زندہ ہیں تو ان کے پیار ضرور چھومیں اور اگر ابا زندہ ہیں تو ان کو چپیاں ڈال ڈال کے ان کو بنائیں کیونکہ یہ نعمت بات میں نہیں ملتے جی ناظرین آج بہت ہی ملٹی ٹیلنٹیڈ جو گیسٹ ہمارے صاحب موجود تھے حسیب خان صاحب بہت مزیم مزیم کی باتیں کی امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور جو انہوں نے باتیں کی امید ہے آپ اس پہ عمل درامت کریں گے بہت سی معلومات ہمارے نوجوان جو آگے ینگ جنریشن جیسے کہ میں بھی ینگ جنریشن میں ہی آتا ہوں کہ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور امید ہے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم پاکستان کو قائم و دائم رکھے اللہ حافظ